بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کی ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں سپرنگ سموسی کی ریسیپی تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ میں نے میدہ لیا ہے اس کے اندر میں نے 2 ٹیبل سپون کے قریب کوکنگ آئل ایٹ کرنا ہے اور تقریباً ایک پنچ کے قریب نمک ایٹ کرنا ہے اور روم ٹیمپریچر پر نورمل جو پانی ہوتا ہے اسے میں نے اسے اچھے طریقے سے گوند لینا ہے تو بلکل پرفیکٹ ڈو اسی طریقے سے ہم نے گوندنا ہے جیسے بسی کلی ہم سموسی کیلئے ڈو بناتے ہیں بلکل ویسے ہی بہت سموت سا ڈو بنانا ہے ہم نے اور اچھے طریقے سے اسے پرفیکٹ لی گوند لینا ہے یہاں پر اب میں اسے اچھے طریقے سے گوند چکی ہوں تو اس کے اوپر میں نے اسے گریس کر لینا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے میں نے اسے رکھ دینا ہے اور تاکہ اچھے طریقے سے یہ سیٹ ہو جائے تو یہاں پر میرے پاس بوائل آلو ہے جنہیں میں نے میش کر لیا تھا اس کے اندر میں نے ہری مرچ ہرا دھنیا ایڈ کر دینا ہے اور پھر اس کے بعد کچھ مسالے جس کے اندر ٹیسٹ کی کوڈنگ نمک ٹیسٹ کی کوڈنگ لال مرچ پاؤڈر ایڈ کرنی ہے اور تقریباً ہاف ٹی سپون کے قریب آپ لوگوں نے ہلتی پاؤڈر ایڈ کرنا ہے اور ون ٹیبل سپون کے قریب کارن فلار ایڈ کرنا ہے اور سکھ دھنیا بھی ایڈ کرنا ہے اب ان ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے کارن فلار بسیکلی میں نے اس لیے ڈالا ہے تاکہ اس کی اچھے سی بونڈنگ بن جائے تو یہاں پر سپرنگ جو سپرنگ سموسے میں بنانے لگی ہوں اسی لیے بن کے تیار ہو جاتا ہے بہت جلدی جلدی بھی بن کے تیار ہو جاتا ہے بس جو بیسیک اس کی چیز ہے وہ اس کی ڈو بنانا ہے باقی آپ کو کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا تو جیسی رمضان ہے تو افتار ٹائم کے لیے آپ اسے بنا کر تیار کر سکتی ہیں آگے بچوں کی بودھے پارٹی ہو تو ابھی بنا سکتی ہیں اگر کبھی آپ کا دل کرتا ہے کہ آج ہلکے پھلکے سنیکس پر گزارا کر لیں تو آپ سنیکس کی طور پر بنا سکتی ہیں آگے اید آ رہی ہے تو میٹھی اید ہے تو پھر کچھ اچھا اور سپائسی کھانے کو دل کرتا ہے تو ابھی آپ اسے بنا کر ٹرائے کر سکتی ہیں اچھا تو یہاں پر دیکھیں کہ بلکل پرفیکٹلی میں نے جو آلو کا اسے میں کہہ سکتی ہوں کہ سٹفنگ تیار کی ہے اب میں نے ہاتھوں کو گریس کیا اور گریس کرنے کے بعد میں نے اسے راؤنڈ راؤنڈ جیسے ہم پیڑا بناتے ہیں بلکل ویسے ہی بنا لینا ہے ایک ہی شیپ ہم نے رکھنی ہے اور ایک جتنا ہی ہم نے لینا ہے تو یہاں پر بنا کر میں یہاں پر رکھتوں گی اور پھر آگے آگے میں نے جو میں نے دو بنائی تھی اس کی پیڑے بناؤں گی اور بہت آسانی سے جیسے ہم روٹی بیلتے ہیں بلکل ویسے ہی بیلن کی مدد سے بھی بیل سکتے ہیں آپ اگر ہاتھوں کی مدد سے آپ ایسی لی بیل سکتے ہیں تو ہاتھوں کی مدد سے بھی تو اچھا یہاں پر اب میں نے کیا کیا ہے میں نے اس کے اندر آلو کا جو سٹفنگ تھی آلو کی سٹفنگ وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے اب میں نے اسے بلکل بند کر دینا ہے پیڑے کی مدد سے پھر میں نے اسے اچھے طریقے سے راؤنڈ شیپ میں گھوما لینا ہے اور پھر راؤنڈ شیپ میں گھوما لینے کے بعد اب یہاں پر میں نے اسے اچھے طریقے سے پریس کرنا ہے یہاں پر اب میں نے اسے نیچے سے ہلکا سا دسٹ کیا ہے میتا اور پھر میں نے اس کے اوپر ہی اسے پیلن کی مدد سے بیلینا ہے اب آپ پیلن کی مدد سے بیلیں گے اسے اور احتیاط سے بیلنا ہے ایسا نہ ہو کہ اوپر سے یہ جو ہماری سٹفنگ ہے یہ بہت باریک بیلے اور جو سٹفنگ یہ وہ نکلنے لگے ایسا نہیں بیلنا ہم نے بلکل پورفیکٹ لیا ہم نے بلکل باریک سب بیل لینا ہے اور یہاں پر بیل لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ٹویسٹ کر لینا ہے بہت ایسی لی ٹویسٹ ہو رہا ہے آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا کہ کس طریقے سے میں نے اسے ٹویسٹ کیا ہے اب یہاں سے میں نے ہلکا سا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ایسی لی یہ ہو رہا ہے اور یہاں پر سپرنگ سموزا بن کے تیار ہو چکا ہے پھر اس اتنے سی دیر لگنی ہے بہت ایسی لی بن کے تیار ہوا ہے اور آپ اس کا لکت ہے کہ کتا اپسورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے تو ون بے ون کر کے میں سارے ایسے ہی تیار کر لوں گے یہاں پر اگین میں آپ لوگوں کے ذات پھر سے آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کیسے بنانا ہے سب سے پہلا اس کے اندر سٹفنگ رکھنے ہے اس کے بعد ایک پیڑا بنانا ہے آپ لوگوں نے پیڑا بنانے کے بعد آپ نے کیا کرنا اسے بیل لینا ہے بیلن کی مدد سے جلدی جلدی بیل لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پر آپ پرون شیپ میں بھی بیل سکتے ہیں اگر آپ جو کور بنا سکتے ہیں تو بھی بیل سکتے ہیں اچھا تو یہاں پر آپ نے اسے چھوڑے کے مدد سے کٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اسے ٹویسٹ کرنا ہے جو ایک ایک اس کی پٹی ہے اسے ٹویسٹ کریں گے آپ اور وہ خوبصورتی سے ٹویسٹ کریں تاکہ خوبصورت دیکھیں جب آپ اسے سپرنگ رول دیکھیں آپ نے اسے پھر سے گھوما لینا ہے اور جی سپرنگ رول بن کے تیار ہو جکا سپرنگ رول کہہ سکتے ہیں سپرنگ سموسہ کہہ سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کہ سارے سپرنگ رول اس کا لکھتے ہیں کہ کتما خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے تو جلدی جلدی بن کے تیار ہوئے ہیں کوئی دیر نہیں ہوئی اور اسی لی بن کے تیار ہو جاتے ہیں اب بیسک چیز کیا ہے کہ ہم نے اسے فرائے کر لینا ہے تو یہاں پر گھیر جو ہے میں نے اچھے طریقے سے گرم کر لیا ہے اور یہاں پر میں نے ایک سپرنگ رول کو اٹھانا ہے اور میں نے اسے گھی کے اندر فرائے کر لینا ہے آپ نے اسے زیادہ چھیرنا نہیں ہے بس اسے آرام سے رکھتے نہ ہے اور پھر آپ نے انتظار کرنا ہے کہ یہ گولڈن براؤن کلر خوبصورت جو گولڈن براؤن کلر ہوتا ہے وہ ہو جائے تو آپ نے اسے باہر نکال لینا ہے تو اب آپ نے کسی چمچ یا پھر کسی نائف کی مدد سے اس کی سائیڈز کو چینج کرنا ہے یہ جو ہم اس کی سائیڈز کو چینج کر رہے ہیں یہ کافی مشکل ہوتا ہے تو تھوڑا اہدیات سے کیجئے گا تو یہاں پر فائنلی یہ بن کے تیار ہو جو کہ اس کا مرشاللہ سے لکتے کی کتا خوبصورت لگ رہے ہیں اگر آپ افطار کے لیے بنائیں گے سب کو بہت پسند دیں گے اگر آپ اید پر اسے ٹرائے کریں گے تو ابھی سب بہت زیادہ شوک سے کھائیں گے تو آپ اسے کیچپ سے اور چٹنی کے ساتھ اور املی کی چٹنی کے ساتھ جو آپ کو پسند دیں گے ساتھ اسے کھا سکتے ہیں تو میں ایک آپ کو ٹرائے کر کے دکھاتی ہوں کہ کیسا بن کے تیار ہوا ہے میں آپ کو اندر سے دکھاتی ہوں کہ اندر تک پک کے تیار ہو جو کہ بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے اور یہاں پر اب میں نے اسے چکنا ہے کہ یہ کیسا بن کے تیار ہوئے یقین جانے بہت مزے کا بن کے تیار ہوا تھا آپ اسے ایک بار ٹرائے کریں گے تو بار بار ٹرائے کرنے پر مشبور ہو جائیں گے تو بیسیکلی یہ جو آپ اسے ٹی ٹیم سنیکس کہہ سکتے ہیں اور افتار ٹائم کے لئے سپرنگ رول بنائیں گھر میں سب کو بہت پسند آگئے عید پر بنائیں آپ اور بچوں کی برد پارٹی ہو تو بھی بنائیں بچوں کو شوکت ایسی چیزیں کھانے کا آپ انہیں لنچ بوکس میں بنا کر دے سکتی ہیں اور آپ اسے سپرنگ رولز کو فرائے کرنے سے پہلے ایسی بنا کر رکھتے تو آپ اسے تقریباً ون ویک تک بنا کی تیار کر سکتی ہیں سو فائنلی چینل کو سبسکرائب کر دیں